ایجا کا نعبد و ایجا کا نستعین کی تفسیر کا ایک پہلو ارز کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں برسغیر پاک و ہند کی عظیم شخصیت جن کے خاندان اور خانوادہ پر بہت سی مسلکی جوادوں نے اتفاق کیا ہے وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی جو خاندان حضرت شاہ ولی اللہ کے چشم و چراغ ہیں انہوں نے اپنی تفسیر عزیزی کہ سورہ فاتحہ کے مقام پر جلد نمبر ایک صفہ نمبر آٹھ پر اس مسئلہ استعانت اور حل مشکلات پر تفصیلاً بحث کی ایجا کا نعبد و ایجا کا نستعین کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے یہ لکھا کہ اللہ حقیقی طور پر مددگار ہے اگر اللہ کے بندوں میں سے اللہ کی مخلوق میں سے کوئی ایسا مددگار مان لیا جائے جس کو اللہ کی دیہی طاقت کا محتاج سمجھا جائے اور اللہ کی اذن کا محتاج سمجھا جائے اس سے مدد مانگنا اور اس کا مدد کرنا یہ دونوں باتیں ہیں ایجا کا نعبد و ایجا کا نستعین کے منافی نہیں یہاں اس مدد کی نفی کی جا رہی ہے جو اللہ کے سوا کسی کو معبود بنا کے مدد مانگی جائے یا کسی کو اللہ کے سوا مستقل بزاد سمجھ کے کہ وہ اللہ کی قدرت کا اور طاقت کا بھی محتاج نہیں ہے اور اذن کا بھی محتاج نہیں ہے ایسی مدد کی نفی کی جا رہی ہے کہ تحیل پرست اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے ایجا کا نعبد و ایجا کا نستعین کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری سے حقیقی مدد چاہتا ہوں عبادت میں دو قسمیں نہیں عبادت مجازی ہوتی ہی نہیں لیکن مدد حقیقت اور مجاز میں تقسیم ہوتی ہے ایجا کا نعبد میں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایجا کا نستعین اور تجھ ہی سے حقیقی مدد چاہتے ہیں اس واسطے کے درجلوں احادیث ہیں کہ جس میں اللہ کے سوا مجازن مدد چاہی گئی ہے اور مجازن مدد کی گئی ہے اور اس عقیدے کو صحابہ کرام علیہ مردوان نے عملاً اپنی زندگی میں ثابت کیا ہے تو فارسی کے اندر تفسیر عزیزی میں یہ الفاظ ہیں درینجہ باید فہمید کہ استعانت از غیر بوجھے کہ اعتماد برآن غیر باشد وعورہ مظہرِ آنِ الٰہی ناداند حرام است حضرت شیع شابدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ ایہاک نعبد و ایہاک نستائین کی تفسیر میں کہتے ہیں درینجہ باید فہمید اس جگہ سمجھ لینا چاہیے کہ استعانت از غیر کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا بوجھے اس طرح کہ اعتماد برآن غیر باشد کہ اس غیر پر ہی اعتماد ہو وعورہ مظہرِ آنِ الٰہی ناداند اور اس غیر کو اللہ کی مدد کا مظہر نہ جانے اسے مستقل بزار سمجھے کہ یہ اپنے پاس سے کر رہا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر کر رہا ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو حضرت شابدالعزیز رحمت اللہ علیہ نیوی کہ حرام است اس طرح کی مدد غیر سے مانگنا یہ حرام ہے کہ اگر اس غیر کو اس نے اللہ کی مدد کا مظہر نہیں جانا اور اسی پر اعتماد ہے کہ اللہ کے سوا یہی سب کچھ کر سکتا ہے اور یہ مستقل بزار ہے اگر کسی نے اللہ کے سوا کسی بڑی سی بڑی شخصیت سے یا مخلوق کے کسی فرد سے ایسی استعانت چاہی تو اس کو انہوں نے حرام قرار دیا کہ ایسا مدد کا طلب کرنا حرام ہے اب دوسری شک بیان کرتے ہیں کہ جو جائز ہے اگر التفات محض بجانب حق است وعورہ یکے از مظاہرِ اون دانستا کہ کوئی شخص مدد تو مانگتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مدد مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کے اولیاء رحمہم اللہ سے اور ان کو اللہ کی مدد کا مظر جانتا ہے اور اس وقت بھی توجہ اس کی اللہ کی ذات کی طرف برقرار ہے اسی کو کائنات کا متصرف بزاد سمجھتا ہے اور اسی کو ایک قادرِ مطلق سمجھتا ہے اور یہ درمیان میں جو ذات ہے اس کو اس شخص نے اللہ کی مدد کا مظر مانا ہوا ہے کہ مدد اللہ ہی کی ہے اور اس جگہ سے اس مدد کا ظہور ہو رہا ہے تو حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں بغیر استیانت نمائد یہ عقیدہ رکھتے ہوئے غیر سے اللہ کے غیر سے استیانت چاہتا ہے دور از عرفان خہد بوت یہ بات معرفت سے دور نہیں ہے و در شرع نیز جائز اس اور شریعت میں بھی جائز ہے و انبیاء اولیاء این نوے استیانت بغیر کردہ اند اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء علیہ الرحمہ اس قسم کی استیانت غیر سے کرتے ہیں اور بغیر کردہ اند کسی کے چہنے پر ان کی مدد بھی کرتے ہیں و در حقیقت این نوے استیانت بغیر نیز بلکہ استیانت بحضرت حقست حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں اس عقیدے کی بنیاد پر اللہ کی مخلوق کے کسی فرد سے مدد چہنا یا مخلوق کے کسی فرد کا کسی کی مدد کرنا کہ متصرف بزاد تو صرف اللہ کی ذات ہے اور یہ ولی یا نبی اس کی مدد کا مذر ہے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ایسے عقیدے سے ان سے مدد چہنا یہ کہتے ہیں حقیقت میں یہ اللہ ہی کی مدد ہے اس کو غیر کی مدد شمار نہیں کرنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے انیس پارے میں جہاں حضرت سلمان علیہ السلام نے بڑی دور سے جو دو مہینے کی مسافت تھی تخت منگوایا اور آیا آنکھ جھپکنے سے پہلے تو جب پہنچا تو انہوں نے کہا حاضر من فضل ربی یہ طاقت اصل میں اللہ ہی کی ہے کہ اگرچہ لانے والا تو میرا ایک غلام ہے مساحب ہے لیکن طاقت اللہ ہی کی ہے اور ایسے ہی بدر کے میدان میں مدد فرشتے کر رہے تھے لیکن اللہ نے فرمایا وَمَن نَسْرُ إِلَّا مِنِنْ دِلَّا اگرچہ تلوار انہوں نے چلائی میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ کھڑے یہ ہوئے اور یہ مدد کرتے رہے لیکن چونکہ یہ میری مدد کا مذہر تھے تو ان کی مدد کو غیر خدا کی مدد نہ کہو وَمَن نَسْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّا یہ مدد اللہ ہی کی ہے تو اس بنیاد پر حضرت عشاء عبدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے ایہا کا نستائین کے اندر اس بات کو واضح لکھ دیا کہ غیر کی طرف انسان جب اللہ کے کسی ولی یا نبی سے مدد چاہتا ہے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اصل میں مددگار اللہ ہی ہے اور یہ اپنی طرف سے مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتے اور پتہ بھی نہیں ہلا سکتے لیکن اللہ کی دیوی مدد کا مذہر جب بنتے ہیں تو یہ اللہ کی اذن سے سب کچھ کر لیتے ہیں اس بنیاد پر ان سے مدد مانگنا اور ان کا مدد کرنا یہ دونوں شریعت متحرہ کے این مطابق ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی یا عقیدے میں خلل واقع نہیں ہوتا